اس وقت میں موجود ہوں پر سوپورٹ آن کے پاس اور یہ بائی پاس روڈ ہے جو کنیکٹ کرتا ہے سری نگر کوپوارہ ہندوارہ اور دیگر علاقوں کی اگر ہم بات کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حالت اس روڈ کی یہاں پر کتنی خستہ ہے اور اگرچہ دیکھا جائے دیولپمنٹ کے وعدے جو بڑے باد بلند وعدے جو کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے دیولپمنٹ سوپورٹ کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے چلتے اگرچہ دیکھا جائے اس سپورٹ کی بات کریں یا آگے بھی جو ہے اگر ہم بات کریں جو ہٹورڈز مارڈل ٹاؤن جا رہا ہے جو روڈ یا سیلو کی طرف اور اس کے ساتھ ساتھ جو کپوارہ ہندوارہ کا روڈ جو جا رہا ہے تو یہاں پر اکثر جو ہے حد سے دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے کھڑے جو ہے رستے کے بیچو بیچ دیکھنے کو ملتے ہیں وہی اگر ہم دیکھیں یہاں پر جس سپورٹ پہ ہم یہاں پر موجود ہیں تو کافی زیادہ مشکلاتیں جو ہے گاڑیوں کو جو بھی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے جو بھی سری نگر سے کپوارہ کی طرف یا ہندوارہ کی طرف کوئی بھی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے خاص کر اگر ہم پیشنٹس کی بات کریں ایمبلنسز یہاں سے گزرتی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا حالات ہے اس روڈ کی اور کتنا جو ہے یہ روڈ یہاں پر خستہ ہو چکا ہے اور آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ بلکل یہاں پر اگر ہم دیکھیں ایک کلومیٹر کی دوری پر آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کا آفیس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اس روڈ کی طرف جو ہے کوئی بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے آر اینڈ بی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اور یہاں پر اکثر جو ہے حادثے دیکھنے کو مل رہے ہیں اکثر یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے حادثے دیکھنے کو مل رہا ہے جب بھی بارشے ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے کافی زیادہ پانی جمع ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہاں پر بہت زیادہ دکتیں جو ہے یہاں سے جتنے بھی لوگ گزرتے ہیں چاہے کوپوارا سے چاہے ہندوارا سے چاہے سوپور کی بات کریں یا اس ایریا کی بات کریں تو یہاں پر کافی زیادہ مشکلاتیں جو ہے لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اسی کے چلتے ہیں اگرچہ ہم بات کریں یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی جاننے کی کوش کریں گے اور بات کرنے کی کوش کریں گے جو یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں ان ڈرائیوروں سے بھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں سنینگر سے جاتا ہے شہدرگر سے کوپوارا جاتا ہے لیکن گورنمنٹ جہاں اس کی طرف کوئی تواجہ نہیں دے رہی ہے دیکھو یہاں پر ایکسیڈنٹ بھی ہوئی ہیں جب پانی آ رہا تھا تب بیچارے گاڑی والے بھی اس میں بھنس گئے تھے لیکن ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے یہاں پر کوئی تواجہ نہیں دے رہا ہے کوئی بھی ملپ کسی نظر نظر کیا جاتا ہے اس روڑ کو لیکن ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے اس ملپ روڑ کی طرف تواجہ دے ملپ ہمیں ملپ یہ دکت ہوتی ہے اکثر پیشتر گاڑی والوں کو بیچارے کو دکت ہوتی ہے یہ دیکھ یہاں پر گاڑیوں کو کیا ہوتا ہے اچانک ملپ کوئی گاڑی وہاں سے آتی ہے تو اس کا ٹکر ہو جاتا ہے یہ دکت ہوتے ہیں تو اس لیے ہم مہربانی کر کے اس ملپ یہ کرتے گزارش کرتے ہیں گورنمنٹ سے اس کی طرف تواجہ دے ڈیولپمنٹ کی اگر بات کی جائے کیا سوپور میں آپ کو دکھتا ہے کہ یہاں پر کئی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر ہم خاص کر روڈز کی بات کریں کچھ نہیں یہاں پہ کیا ہوئی کچھ نہیں ہوئی یہاں پہ کچھ نہیں ہے ملپ ہمیں بلکل سوپور کا نظر نظر کیا گیا ہے ملپ سوپور کو بلکل نظر نظر کیا گیا ہے ابھی ملپ یہاں آتی ہے ابھی پارٹیاں کہ ہمیں ہوت دے 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 لیکن یہ اسی ٹائم آتے ہیں ہمیں ملپ اپنا مو دکھاتے ہیں اپنا دیکھو ہم آ رہے ہیں آپ کے لئے چھے پھر جب ملپ یہ اپنا کام کرتے کے چلے جاتے پھر ہمارے طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں ہوت لینے کے بعد پھر ہوت لینے کے بعد بھی ملپ کبھی نہیں آتے ہمارے طرف نظرانداز کرتے ہیں ہم ہمیں یہ آج کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمارے ہاتھوں پر سار رکھے کہتے ہیں چولو ہمیں بتا جو کام کرنا ہم کریں گے لیکن ہمیں دھوکہ دے رہے یہ آر اینڈ بی کی اگر بات کریں ایک کلومیٹر پہ یہاں پہ آر اینڈ بی کا آفیس ہے اور یہ روڈ یہ روڈ دیکھو آر اینڈ بی ملپ یہاں پہ زیادہ دونی ہے ایک کلومیٹر ہے دیکھو ملپ اگر وہ یہاں پہ کچھ کرتی تو یہ یہاں یہ اس کی خاصت حالت نہیں ہو جاتی وہاں دیکھو آپ یہاں کی بات چھوڑ وہاں دیکھو ان کے نزدیک میں دیکھو وہاں پہ وہاں جب پہنی آتا ہے تو بچوں کو مشکل ہو جاتی ہے وہ کیا کرتے ہیں کچھ نہیں وہاں بیٹھتے ہیں اپنی تنکہ لے جاتے ہیں بس یہ گورنمنٹ ملپ بلکل یہاں کی گورنمنٹ ملپ ختم ہو گئی ہے یہاں ہمیں نظر نظر کیا جاتا ہے اسی لئے ہم ملپ جو بھی آج ملپ جیسے بھی ہیں ہم تمام اسے ملپ گزارش کرتے ہیں خاص کر ہم ڈیسی بارہ ملپ سے گزارش کرتے ہیں ہماری طرف کوئی تواجب دے ہماری ملپ یہ حالات ہماری جو ہوئی ہے یہ نہ ہو نہ ہونے چاہیے شکریہ خواب طرف شکریہ جو سر ہے خواب ہے اسہ یہ ساتہ لیا ہے تو سوچ واہنر ہے اس کا لئے حت لاحق رات ناا ہے روڈہ بنائی گئی تھی اور یہاں سے جو ہے اس پانی سے جو ہے یہ پانی گزرتا تھا اس ڈرین کو بھی جو ہے بند کیا گیا ہے اور جہاں پر جتنا بھی پانی بارشوں میں جمع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پانی سارا جو ہے یہاں پر اس پارٹ پر جمع ہو جاتا ہے آپ خود دیکھ سکتا ہے کہ گاڑیوں کی حالت یہاں پر کیا ہوتی ہے اور اکثر جو ہے یہاں پر حادثے دیکھنے کو ملتے ہیں جگہ جگہ پر اگر ہم دیکھیں جو کپوارا ہندوارا کی بات کریں یا سوپور کی بات کریں جو بھی یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہے کافی زیادہ مشکلاتیں جو ہے ان کو دیکھنے کو مل رہی ہے اور جس کے چلتے ریوروں کے ساتھ ساتھ اگر ہم پیشنٹس کی بات کریں جو بھی پیشنٹس کپوارا ہندوارا سے شپٹ کیے جاتے ہیں ان کو اسی روڈ سے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے اور اس روڈ کی حالت کافی زیادہ خستہ ہو چکی ہے اور یہاں کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہے آرین بی ڈپارٹمنٹ سے اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سوپور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی بارہ ملا سے رکیسٹ کرتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے اقدامات اٹھائے جائے اور ہماری بھی کوشش رہے گی کہ ہم آرین بی ڈپارٹمنٹ سے بھی جو ہے آہ بات کریں گے اس حوالے سے آیا چاہ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے وہ بھی ہم آپ کو دکھانا چاہیں سر اگر بات کی جائے جو یہاں پر بائی پاس کے بلکل مولڈ ڈاؤن کے پاس میں جو آہ جو دیکھا جائے روڑ کی کافی زیادہ خستہ حالت ہے وہاں پر لوگ کافی زیادہ پریشان خست کریں گے گاڑیوں کی بات کے جو گاڑیاں وہاں سے گزرتے ہیں ان کا کہنا کہ اکثر جو ہے یہاں پر نقصان دیکھنے کو ملتا ہے حال سے دیکھنے کو مل رہے تو اس حوال سے کیا دیکھیں جو پیچھلے ہفتے جو کافی بارش ہوئی ہے جس کے وجہ سے کئی روڑوں پر بہت سارے گڑے ہو گئے ہیں اب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ مارڈل کوڑا کنڈک چل رہا ہے جس کے وجہ سے ہم ٹینٹرنگ نہیں کر پائے جس گڑے کیا بات کر رہے ہیں وہ اصل میں جو بائی پاس روڑے سوپور کا وہ انڈر بیکن ہے لیکن وہ گڑا بہت خطرنا گئے وہاں پر تو ہم انشاءاللہ ایک دو دن میں اس کو پریکٹرپائی کر لیں گے